موسیقی وہ ایکٹریس انڈین تیئٹر کی دادی ماں ہے نصیر الدن شاہ اور پنکج کپور کی ہے ساس بولوڈ میں دینا پاٹھک نے اپنا ڈنکا تو بجایا ہی ہے ساتھ ہی انہوں نے تیئٹر جگت کو سینما کے ساتھ جوڑنے میں بہت اہم بھومی کا نبھائی ہے آزادی سے پہلے جہاں عورت رنگ منچ سے جڑتی نہیں تھی وہیں انہوں نے اسے اپنی کرم بھومی بنائی گجراتی تیئٹر کو راشتر منچ پر ایک پہچان دی دینا پاٹھک کا جنم گجرات کے امریلی میں چار مارچ 1922 کو ہوا تھا اور ان کے پتا جی سیول انجینئر تھے ان کی پرورش پونہ اور ممبئی میں بھی ہوئی تھی اس لئے وہ مراتی بھی اچھی بول لیتی تھی ان کی پڑھائی کے دنوں میں آزادی کا آندولن اپنے زوروں پر تھا اس لئے ان دنوں شہری ناٹک کا بھی خوب چلن تھا آندولن کا حصہ انہیں کی وجہ سے وہ جیل بھی گئی تھی ان کی بڑی بہن شانتہ گاندھی تتھا چھوٹی بہن ترلا بھی تیئٹر سے چوری تھی دینا گاندھی کی سوطن ترتہ سنگرام میں حصہ داری کا عالم یہ تھا کہ ممبئی کی سین زیویرز کالج کو انہیں نکال لینا پڑا تھا انہوں نے دوسری کالج سے اپنی پڑھائی پوری کی ان کا سفر کافی دلچسپ رہا ایک علاقار کے روپ میں وہ کافی فیمس ہوئیں بیورو ریپورت اندین فیلم حسیری فر مور اپدیت پلیز سبسکراب اندین فیلم حسیری